دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اڈو بی فوٹو شاپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے ہم لوگوں نے ابھی تک اڈو بی فوٹو شاپ کا مین انٹر فیس دیکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے نیو ڈاکومنٹ کی سیٹنگز لینی بھی فوٹو شاپ کے اندر سیکھ لی ہیں تو اس لیسن میں میں اب آپ لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹن جو چیز بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فوٹو شاپ کے اندر نیوگیٹ کس طرح سے کرنا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو ایلسٹریٹر سکھانا شروع کیا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایلسٹریٹر کے اندر نیوگیٹ کس طرح سے کرتے ہیں تو اب وہی چیز میں آپ کو اڈو بی فوٹو شاپ کے حوالے سے سکھانے جا رہا ہوں پچھانے چلتے ہیں اڈو بی فوٹو شاپ کی طرف اچھا یہ تو دوستو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پہ یا آپ کا کینوس ہے یا آپ کی ٹول بار ہے یا آپ کا مین مینیو سب مینیو اور یہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ جب مینیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے اویلیبل ہیں اچھا تو دوستو چلیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے فوٹو شاپ کے اندر نیوگیٹ کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اگر آپ سپیس بار کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہینڈ ٹول آ جائے گا اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے ایڈوبی الیسٹریٹر سیکھا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سپیس بار کو اپنے کی بورڈ کے اوپر اگر آپ ہولڈ کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ ہینڈ ٹول بنا آ جائے گا اچھا اس ہینڈ ٹول کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا الیسٹریٹر میں اور سیم پروسیجور فوٹو شاپ کے اندر بھی ہم فالو کرتے ہیں کہ اس ہینڈ ٹول کی مدد سے ہم اپنے اس کینوز کو یا آرٹ بورڈ کو موف کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جو کینوز ہے یہ ہینڈ ٹول کی مدد سے بھی موف نہیں ہو پا رہا اس کے لئے ہم ایف کی جو ہے وہ پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کے اوپر جیسے ہم ایف کی جو ہے وہ پریس کریں گے تو اس کے بعد جب ہم سپیس بار کو ہولڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا کینوز ہے یہ ایزیلی موویبل ہو گیا ہے اور اب ہم اپنے پوری سکرین کے اوپر اپنے اس کینوز کو کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں ایزیلی موو کر سکتے ہیں دوستو ایک بار اور اگر آپ ایف پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سکرین کے اوپر صرف اور صرف آپ کا کینوز رہ گیا باقی ساری چیزوں جو تھیں وہ غائب ہو گئی ہیں یہ والی جو موڈ ہے یہ ہم لوگ بیسیکلی تب یوز کرتے ہیں جب ہم مثال کے طور پر کوئی لیئوٹ بنا رہے ہیں یا کسی فوٹو شاپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی اور چیز نہیں چاہیے ہم صرف اور صرف فوکس کر کے اپنی فائل کو اپنے کینوز کو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس صورت میں ہم اس سیچویشن میں آتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایف سیون جو ہے یہ شاٹ کی ہے لیئر پینل کی تو اگر آپ ایف سیون کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کا جو لیئر پینل ہے یہ اوپن ہو جائے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس لیئرز رہے ہیں یہ آپ کی اوپن ہو چکی ہیں اب میں واپس دوبارہ پریس کرتا ہوں ایف کو اور یہ دیکھیں ہم واپس یہاں پہ آ چکے ہیں ایک بار اور ایف پریس کیا تو یہ دیکھیں اب آپ کا جو کینوز ہے وہ موویبل ہے اچھا بلکل اسی طرح سے جیسے الیسٹریٹر میں ہم زی پریس کرتے تھے اور اس سے ہمارے پاس زوم ٹول آ جاتا تھا اور ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے تھے پلس کے سائن کے ساتھ ہم زوم ان کریں گے اور اگر ہم نے زوم آؤٹ کرنا ہے تو ہم آلٹ کی جو ہے وہ ہولڈ کریں گے اور پھر جیسے ہم ماؤس کے ساتھ کلک کرتے جائیں گے تو یہ جو ہمارا ڈاکومنٹ ہے یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا دوستو یہ بھی چیز جس طرح سے الیسٹریٹر میں تھی بلکل اسی طرح سے فوٹو شاپ میں ہیں اچھا جب ہم زوم کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہاں پہ دو تین آپشنز آپ کے پاس آتی ہیں ہنڈر پرسنٹ یعنی اگر آپ ہنڈر پرسنٹ زوم کرنا چاہتے ہیں فٹ سکرین یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کینوز ہے یہ جو آپ کے سکرین کے اوپر فٹ ہو جائے اور فل سکرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کینوز ہے یہ آپ کی سکرین کو فل کر لیں تو یہ بھی دو تین آپشنز ہیں یہاں پہ اچھا یہ وی پریس کر کے ہمارے پاس یہ آتا ہے جی موف ٹول جو کہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ٹول بار ہے اس کے اندر ہمارا پہلا ٹول ہے جس طرح سے الیسٹریٹر میں ہمارے پاس سیلیکشن ٹول ہوتا تھا اور یہ زوم وغیرہ کرتے ہوئے ہم لوگ بار بار سیلیکشن ٹول کی طرف جاتے تھے بلکل اسی طرح سے فوٹو شاپ میں ہم موف ٹول کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے زوم ان کس طرح سے کیا زوم آؤٹ کس طرح سے کیا اچھا ایک اور چیز یہ یہاں پہ لیفٹ بوٹم کے اوپر آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ہولڈ کر کے رکھیں کلک کر کے تو یہ آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ کی جو سیٹنگز ہیں اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن مل رہی ہے کہ ویٹ کیا رکھی ہے آپ نے ہائٹ کیا رکھی ہے چینلز کی آپ کو انفرمیشن دی جارہی ہے اور ریزولوشن وغیرہ کے حوالے سے بتایا جارہا ہے پلس اگر آپ زوم کرنا چاہیں اپنی مرضی سے تو آپ یہاں سے آ کے فور اگزامپل میں یہاں پہ ففٹی پرسنٹ لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ زوم ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ زوم کی جو ویلیو ہے وہ پرسنٹیج میں خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کی چیز نہ ملے آپ کی یعنی کے مینیو کوئی بھی بٹن آپ کو نہیں مل رہا تو جسٹ گو ٹو ونڈو ونڈو مینیو میں آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو آپ کی تمام ریکوائٹ جو چیزیں ہیں جو بٹنز ہیں جو مینیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ یہ آپ کے پاس لیئرز وغیرہ ہیں اس کے علاوہ جس طرح ایلسٹریٹر میں کنٹرول آر سے آپ کا رولر آتا تھا بلکل اسی طرح سے فوٹو شاپ میں بھی آپ کا رولر آتا ہے جی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے فوٹو شاپ کے اندر نیوگیٹ کرنا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم زوم ان زوم آٹ وغیرہ کس طرح سے کرتے ہیں اور موف کس طرح سے کرتے ہیں ایف کی کے بارے میں آپ نے سیکھا اور کچھ امپورٹن چیزیں فوٹو شاپ کے اندر نیوگیٹ کرنے کے بارے میں اس لیسن میں آپ نے سیکھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لیسن کے اندر فوٹو شاپ میں نیوگیٹ کرنے کے حوالے سے انفرمیشن ملی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو نیکس لیسن میں ہم بات کریں گے فوٹو شاپ کے حوالے سے مزید